اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے ونس اگین آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچن اور گھر سے ریلیٹیڈ بہت زبادہ سے ہیکس اور ٹپس جو میرے لئے بہت ہی ہیلپ فول رہتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے لئے بھی یہ کافی یوزول ثابت ہوں گے تو چلیے پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی ٹپ ہے گھر یا کچن میں موجود آئل بوٹل سے ریلیٹیڈ ہمارے کچن میں اس طرح آئل بوٹلز ہوتی ہیں یا گھر میں ہیر آئل ہوتے ہیں تو جب ہم انہیں نکالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آئل جو ہے وہ اس طرح سے لیک کرتا ہے اور پھر یہ نیچے تک چلا جاتا ہے بوٹل بھی خراب ہوتی ہے اور جس سرفس پہ یہ پڑے ہوں وہاں پر بھی آئل کے نشان پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہتی چھوٹی سی ٹپ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ لے لیں اس طرح کا کوٹن پیڈ اور اس کو چھوٹا سا کٹ لگا لیں بوٹل کی نیک کے سائز کے کارڈنگ اور پھر اس کو بوٹل کے اوپر چڑھا دیں اس سے یہ ہوگا کہ جب آئل لکھ لے گا تو یہ اسے ایبزوب کرتا رہ گا اور آئل بوٹل کو نیچے سے خراب نہیں کرے گا اور نہ ہی جس سرفس پہ ہم نے اسے رکھا ہوگا وہ خراب ہوگی یا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ٹیشو پیپر لے لیں اور ٹیشو پیپر کو اس طرح بوٹل کے اوپر لپیٹ دیں اور پھر اس کو اوپر ایک بینڈ چڑھا دیں تو جو بھی آئل نکالتے ہوئے اس میں سے کوئی ڈراؤپ اگر گرے گا تو وہ ٹیشو ایبزوب کرتا رہ گا اب ان بوٹل کو آپ جہاں پہ بھی رکھ دیں سرفس آئلی نہیں ہوگی اور اب جی نیکسٹ ہے کہ ہیئر ڈرائر یا ہیئر سٹیٹنر وغیرہ کی کیبل سے ریلیٹڈ ان کو ہم ڈراؤز میں یا کہیں بھی رکھتے ہیں تو یہ باقی چیزوں کے ساتھ بھی علیتی رہتی ہیں اور بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اس طرح سے کیبلز پھیدی ہوئی ہوں تو ان کو کیسے لپیٹ کے رکھا جائے کہ یہ انٹینگل بھی نہ ہو اور ہم ان کو اچھے سے کئی ہینگ بھی کر پائیں تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت زبدستہ طریقہ بتاتی ہوں آپ نے پہلے کیبل کو اس طرح اوپر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور پھر باقی کی پوری کیبل کو اس فولڈ ہوئی کیبل کے اوپر اس طرح سے لپیٹ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے پلگ کو اس پہلی فولڈ ہوئی کیبل کے اندر سے اس طرح سے نکال لینا ہے اس کے بعد اوپر والی کیبل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے سے اس کو آپ نے کھینچ لینا ہے تو بس اس کے بعد اب آپ ان کو ہینگ کر سکتے ہیں کہیں بھی اپنی وینٹی میں آپ ہک لگائیں اور ان کو ہینگ کر دیں اگر آپ ان کو ڈراؤز میں بھی رکھتے ہیں تو کیبل بلکل بھی انٹینگل نہیں ہوں گی اور بڑے اچھے سے یہ سیٹ رہیں گے ڈراؤ کے اندر میری طرح اگر آپ کے لئے یہ میتھرڈ یوزفل رہا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا نیکسٹ ہے کہ ہمارے میک اپ بروشیس ریلیٹیڈ جب بھی ہم نے کہیں ٹیول کرنا ہوتا ہے اور ان بروشیس کو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے تو ہمیں یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائیں آپ ان بروشیس کو انٹر کر دیں فائی بروشیس ایک گلگ کے اندر آ جائیں گے بروشیس ڈالنے کے بعد اس طرح سے گلگ کو آپ فولڈ کر لیں اور پھر فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک ربر بینٹ ٹڑا دیں تاکہ یہ کھلے نہیں اب آپ اس کو اپنے بیگ میں کہیں بھی رکھیں آپ کو یہ ٹنشن نہیں ہوگی کہ کہیں بروشیس خراب نہ ہوں آپ کے گھروں میں اس طرح موسکیٹو ریپیلنٹ تو ہوتے ہوں گے تو آج ان کا آپ کو ایک اور یوز بتاتی ہوں جب یہ بوڈل اس طرح سے ختم ہو جائے تو اسے پھینکیے نہیں بلکہ اس طرح سے اس کی اوپر والی کیپ کھولیے اور اس کو اچھے سے صاف کر لیجئے اب صاف کرنے کے بعد آپ اس کو پانی سے فل کیجئے ہاف سے تھوڑا زیادہ ہی اور پھر اس کے اندر اپنی پسند کا کوئی بھی ائر فریشنر یا کوئی بھی پرفیوم یا اسینشل آئل ڈال دیجئے اور پھر اس کی کیپ کو دوبارہ سے لگائیے اب اس کو الیکٹرک سوچ میں لگانے کے بعد آن کر لیجئے یہ ہو گیا جی آپ کا ایک زبردست سا روم فریشنر تیار آپ اسے جہاں پہ بھی لگائیں گے روم دھیمی دھیمی سمیل سے محک جائے گا اور آپ کو کسی بھی مہنگی سینٹرٹ گینڈل کی ضرورت نہیں رہے گی ہمارے پاس گھر میں اس طرح کے کلوت کلپس ہوتے ہیں ہم انہیں کہیں ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں پھر جب ضرورت ہوتی ہے تو ڈھوننے پہ مل بھی نہیں رہے ہوتے تو ان کو اچھے سے ارینج کرنے کے لیے آپ یا تو ایک ہارڈ بورڈ کا پیس لے لیں اور اس کے اوپر ان کو اس طرح سے اٹیچ کر کے اپنے ڈراؤ میں رکھتے ہیں یہ اس سے بھی بیسٹ آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ لے لیں ککر کا ربر اکثر ہمارے پاس جب یہ فیل ہو جاتا ہے تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں تو آپ پھینکنے کی بجائے آپ ان کو اٹیچ کرنے کے لیے اسے یوز کریں اور اس طرح سے یہ سارے پیکس جو ہیں ان کو اس ربر کے اوپر آپ لگا دیں اور اس کو کہیں بھی کچن میں یا اپنے واش روم میں ہک لگا کر ہینگ کر دیں تو اس طرح سے جب آپ کو ضرورت ہوگی تو آسانی سے مل بھی جائیں گے اور کہیں مسپلیس نہیں ہوں گے چکندر صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سپیشلی جن لوگوں کو بلڈ کی کمی ہے ان کو تو یہ ضروری کھانا چاہیے لیکن جب ہم ان سے سیلیڈ یا کسی بھی ریسپی کے لیے کٹ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کلر چھوڑتا ہے ہمارے ہاتھوں پر بھی کلر لگ جاتا ہے اور ہاتھ پھر اچھے نہیں لگ رہے ہوتے اس کلر کو اتانے کا آپ کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتاتی ہوں کہ باول میں پانی لیں ایک دفعہ ہینڈز کو واش کر لیں اور پھر آپ تھوڑا سا ہاتھوں پر نمک یا بیکنگ سوڈر ڈال لیں اس کے بعد جی لے لیں آپ لیمون کا چھلکا یعنی لیمن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس چھلکا ہی یہاں پر یوز کر لیں اس کو اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے رب کریں آپ دیکھیں کہ ہاتھ ایک دم سے صاف ہو جائیں گے سارا کلر غائب ہو جائے گا اس کے بعد ہاتھوں کو واش کر لیں اکثر جب ہم سٹینر سے اس طرح کوئی چیز چھان رہے ہوتے ہیں اور پین یا باول اگر بڑا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹینر بار بار اس کے اندر سلپوکے گرتے جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک زبردست سا ہیک بتاتی ہوں جو سٹینر کو ادھر ہی لوک کر دے گا اس کے اندر آپ ایک سپون انٹر کر دیں سائیڈ سے اور اب جی سٹینر ہوگی لوک اب یہ سلپوکر دوبارہ سے باول میں نہیں گرے گی کچھ بھی سٹین کرتے ہوئے آپ کے لیے ٹریک انشاءاللہ کافی یوسفل رہے گی اور اب ہے جی آج کی لاسٹ ٹپ ہم جب ہنی یعنی شاید کو اس طرح سے سپون پہ ڈالتے ہیں تو اکثر یہ سپون کے ساتھ سٹیک ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ تو اس طرح سپون کے اوپر ہی لگا رہ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹپ دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے اس طرح سپون پہ ہنی نکالنا ہو تو پہلے آپ ہلکا سا سپون کے اوپر آئل لگا لیں اور ایکسٹرا اگر آئل لگ گیا ہو تو اس کو ٹیشو سے صاف بھی کر سکتے ہیں پھر آپ ہنی نکالیے آپ دیکھیں گے کہ بہت آسانی سے یہ سپون سے اتر جائے گا اور ذرا بھی سٹیک نہیں ہوگا تو یہ تھے جی آج کے کچھ ٹپس اور ہیکس امید ہے ویڈیو آپ کے لیے یوسفل رہ گی اچھے لگئے ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی کچھ اور ہیکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ